بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرات مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات آپ حضرات سے میں روزانہ کی بنیاد پر شیئر کرتا ہوں پلیز میرا چینل سرات مستقیم سبسکرائب کر لیں بیل بٹن لازمی پریس کر لیگا تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ کو مل سکے گی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولی گا مکہ تلمکرمہ سے خبر آئی ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے علامیہ جاری کر دیا ہے کہ وہ تمام افراد جو کہ مکہ تلمکرمہ میں 28 یون کے بعد بغیر کسی بھی تصریحیں انٹر ہوں گے انہیں انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا اس بارے میں حج کے جو انتظامات ہیں انہیں فائنلی سٹارٹ کرنے کے لیے 28 جون سے لاحی عمل اختیار کیا جارہا ہے اور اس بارے میں جو اطلاعات آئی ہیں کہ یہ پبندی 12 گزت تک جاری رہے گی اس بارے میں مزید جو اطلاعات سیکیورٹی داروں نے دی ہیں ان کے مطابق ایسے تمام افراد جن کے پاس حج پرمنٹ نہیں ہوگا انہیں مکہ تلمکرمہ کی خدود میں انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہوگی اور وہ تمام لوگ جو کہ مشاہر مقدسہ میں کام کرتے ہوں گے صرف وہ اپنی تسلیح دکھا کر اس وہاں جا سکتے ہیں اور ایسے افراد جن کا اکامہ مکہ تلمکرمہ سے ایشو ہوا ہے اور وہاں پر وہ رہتے ہیں صرف وہ بھی مکہ میں اکامہ دکھا کر جا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو مشاہر مقدسہ کے حدود میں یعنی مکہ تلمکرمہ کی چیک پوائنٹ سے انٹر کسی بھی دوسرے شخص کی انٹری بند ہو جائے گی اور اس بارے میں جو مزید اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق سیکیورٹی داروں نے یہ کہا ہے کہ ایسے تمام افراد جو کہ غیر قانونی طور پر حج کرنے کی کوشش کریں گے ان کے خلاف سخت کاروائی اس سال کی جا رہی ہے جس کے بارے میں جیسی کوئی مزید اطلاعات آتی ہیں فوری طور پر آپ سے شیئر کر دی جائیں گی مکہ ڈیولمنٹ ایتھارٹی نے حجاج کے لیے منہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے جامعہ منصوبہ بندی شروع کر دی ہے اس سال چودہ سو چالیس کا جو ہجری کا سال ہوگا اس میں منہ میں پہلی مرتبہ ڈبل سٹوری رہائش فرام کی جائے گی جس کا آغاز عرب و مالک کے حجاج کے معلمین کی طرف سے کیا جائے گا عرب حجاج کے لیے ادارہ معلمین کے سربراہ عباس کا تان نے بتایا کہ ہر سال بورچی خانوں کھانے پینے کی اشیاء ان کے قداموں اور حجاج کے خدام کی رہائش کے لیے جگہ الارٹ کی جاتی تھی مگر اس سال ادارہ نے پہلی بار یہ پروگرام بنایا ہے کہ گداموں اور بورچی خانوں کے لیے ڈبل سٹوری جو سیکشنز ہیں وہ بنائے جائیں گے اور انہیں ضرورت کے مطابق فکس کیا جا سکتا ہے اور فولڈ بھی کیا جا سکے گا اور ان کے اوپری حصوں میں حاجیوں کی رہائش کا بھی انتظام کیا جائے گا یہ فولڈ ایبل رہائش کے بلائی حصے آٹھ حاجیوں کی رہائش کو مہیا کرنے کے لیے کافی ہوں گے اس سال حجاج اکرام کے لیے مولمین کے ایک سو اٹالیس ادارے ہیں ہر ایک سہولت دے گا اور بڑی تداد میں اضافی حاجیوں کیلئے رہائش مہیا ہو سکے گی کاتان نے مزید بتایا ہے کہ ڈبل سوڑی رہائش میں مزید کنجائش پیدا کرنے کے لیے ائر کنڈیشن سسٹم میں بھی تبدیلی کی گئی ہے واضح رہے کہ منہ حج مقامات میں سے ایک اہم مقام ہے حجاج آٹھ زلحجہ کو یہاں پر حج کا آغاز کرتے ہیں وقوف عرفہ کے بعد سب سے زیادہ وقت منا میں ہی گزارا جاتا ہے دس زلحجہ سے تیرہ زلحجہ تک منا میں رہنے والے حجاج اکرام ہی ہوتے ہیں لہٰذا یہاں پر زیادہ سے زیادہ گنجائش پیدا کرنے کے لیے کیونکہ اس کا رقبہ لیمیٹیڈ ہوتا ہے محدود ہوتا ہے لہٰذا یہاں پر ڈبل سوڑی رہائش کا اس سال انتظام کیا جا رہا ہے سعودی حکومت نے جو منفرد اکامہ یعنی پریمیم اکامہ سسٹم جو مطارف کرایا ہے اس کی آن لائن اپلیکیشن لوگ جمع کرا رہے ہیں اس بارے میں بہت سارے سوالات بھی جنم لے رہے ہیں جس کے بارے میں سعودی حکومت ان کا جواب بھرپور طریقے سے دے رہی ہے اس بارے میں جو مزید اطلاعات آئی ہے کہ سعودی عرب میں منفرد اکامہ کی آن لائن اپلیکیشن کی وصولی کا سسلہ شروع ہو جانے کے بعد غیر ملکیوں کے حلقوں کی جانب سے کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو تشویش پائی اس بات پر پائی جاتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ اکامہ ختم ہو جاتا ہے یا منسوخ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں ان کی جو پروپرٹیز ہیں اس کا کیا بنے گا ان کی کمپنیوں پلوٹس مکانات فیکٹری اور سرمایے کا کیا بنے گا کیا منفرد اکامے پر تابعین اور مرافقین کی فیس ختم ہو جائے گی تابعین ان کو کہتے ہیں جو کہ بیوی بچے شامل ہیں اور مرافقین والدین ساس سسر اور گھرلو ملازمین ہوتے ہیں اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ منفرد اکامہ مرکز نے ان سوالات کے واضح جوابات دیئے ہیں منفرد اکامے کی منسوخی یا اسے ختم کرنے کی صورت میں حقوق محفوظ رہیں گے یعنی رائٹس بالکل سیو رہیں گے اور مرکز اس بات کا زامن ہے یعنی سعودی حکومت اس بات کی زمانت دے رہی ہے کہ ان کی پراپرٹیز ان کی ہی ملکت رہیں گی اور وہ انہیں کسی نہ کسی وے سے اپنے ملک میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں منفرد اکامہ مرکزی متعلقہ اداروں کے ساتھ رابطہ کر کے مختلف مسائل کے حل کے لیے لائے عمل اختیار کرنے کے بارے میں بات کرے گا مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ اس صورت میں مجلس قائمہ پہلے ہی بہت سارے پہلوں پر جائزہ لے چکی ہے منفرد اکامہ کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کا اکامہ منسوخ یا ختم کر دیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اسے ساٹھ روزت تک سعودی عرب میں رہنے کا حق حاصل ہوگا تاکہ وہ اپنے حقوق اور فرائز کو نپٹا سکے مزید اطلاعات کے مطابق اس ساٹھ دنوں میں اضافہ ہو سکتا ہے جو کہ ایک سو اسی دن تک یعنی چھ ماہ تک اس میں اضافہ ہوگا اور اس کا اختیار مرکز یعنی اکامہ ایشو کرنے والی ایتھارٹی کے جو سربراہ ہوں گے اس کو حاصل ہوگا اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ اگر منفرد اکامہ رکھنے والا شخص کسی وجہ سے موت واقعہ ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس پروپرٹی کا کیا ہوگا جو اس نے انویسمنٹ مملکت میں کی ہے یہ بہت سارے سوالات جو عوام کی طرف سے پوچھے جا رہے ہیں جس بارے میں جو کنسرن ڈپارٹ ہے اس نے یہ اس بارے میں بتایا ہے کہ ایسی صورت میں اکامہ رکھنے والے شخص کی جو بھی پروپرٹی ہوگی وہ اس کے خاندان کو منتقل نہیں ہوگی البتہ اگر خاندان کے کسی فرد پر منفرد اکامہ حاصل کرنے کی شرائط لاغو ہو رہی ہوں گی تو ایسی صورت میں اسے منفرد اکامہ درخواست دینے پر دے دیا جائے گا مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ منفرد اکامہ مرکز کے مطابق منفرد اکامہ اور انویسٹر ویزے میں کافی فرق ہے انویسٹر کے ویزے کا تعلق غیر ملکی سرمایہ کاری قانون اور انویسٹمنٹ لائسنس سے ہوتا ہے اس کا اکامہ کفیل سے جڑا ہوتا ہے جبکہ منفرد اکامہ رکھنے والے کا کفیل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے وہ خود ہی اپنا کفیل ہوتا ہے انویسٹر کے اکامے میں پیشک کی جگہ انویسٹر تحریر ہوتا ہے جبکہ منفرد اکامے میں یہ بات نہیں ہوتی ہے انویسٹر کا اکامہ رکھنے والے کا ورک پرمنٹ جاری نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے مکان کی ریجسٹرشن اس کے نام سے ہو سکتی ہے جبکہ منفرد اکامے کے لیے یہ تمام سہولیات موجود ہوتی ہیں سعودی عرب کے مشرقی ریجن کے علاقے دمام میں پہلے سینما گھر کا افتتا کر دیا گیا ہے سعودی خبر ایجنسی کے مطابق ریاد اور جدہ کے بعد مشرقی ریجن میں قائم ہونے والا یہ پہلا سینما گھر ہے میڈیا جنرل ایتھارٹی کے اعلی اعتدار افتتا کے موقع پر موجود تھے سینما ویسٹ ایوینیو مال میں قائم کیا گیا ہے ایتھارٹی کے اعتداروں کا کہنا ہے کہ مملکت کے ویجن 2030 کو مدن نظر رکھتے ہوئے لوگوں کو صحت مند تفریق کے بہترین اور اعلی مواقع فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے اس سینما کے قیام کا مطالبہ کافی عرصے سے لوگوں کا جاری تھا جسے پورا کر دیا گیا ہے واضح رہے کہ مملکت میں پہلا سینما گھر ریاد میں کنگرم ٹاور میں کھولا گیا تھا جس کا اعتدار شہزادہ ولید بن طلال نے کیا تھا وزارت سہت نے مملکت میں رہنے والے تمام افراد سے کہا ہے کہ وہ مسلسل کوئی بھی کام چار گھنٹے تک نہ کریں کیونکہ اگر کوئی بھی کام وہ چار گھنٹے تک مسلسل کرتے ہیں جیسے ڈرائوینگ یا کوئی اور ایسی ایکٹیوٹی جس میں مسلسل انہیں چار گھنٹے تک ایک ہی جگہ پر بیٹھنا پڑتا ہے تو اس سے انہیں کافی زیادہ ان کی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور ان کی باڈی اس سے کافی زیادہ متاثر ہوتی ہے لہٰذا اگر ڈرائوینگ آپ کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ تین گھنٹے ساڑھے تین گھنٹے کے بعد لازمی طور پر آدھے گھنٹے کا ریسٹ کریں اور تھوڑا بہت چلنا پھرنا کریں تاکہ آپ کی لیکس جو کہ چار گھنٹے تک مسلسل وہاں پر رہنے کی وجہ سے ان پر ایفیکٹ ہوا ہے وہ ریموو ہو سکے یہ اس بارے میں مزید وزارت سہت نے کہا ہے کہ کوئی بھی کام مسلسل چار گھنٹے تک کوئی کرنے والا شخص کے آساب شل ہو جاتے ہیں اور وہ جلدی بیمار پڑ جاتا ہے سعودی وزارت تجارت نے الخبر میں ایک کاروائی کرتے ہوئے بڑی مقدار میں ایکسپائر ٹائر برامت کیے ہیں جو کہ ایک بڑے ویر ہاؤس میں رکھے گئے تھے اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ سعودی وزارت تجارت ایسی تمام ویر ہاؤس جو کہ ٹائرز کی بڑی بڑی شاپس ہیں ان پر کاروائی کر رہا ہے جہاں پر ایکسپائر ٹائر یا غیر مہاری ٹائر سیل کیے جاتے ہیں وزارت تجارت نے مملکت میں موجود تمام افراد سے کہا ہے کہ لازمی طور پر ٹائر خریدنے سے پہلے اس کی ایکسپائری چیک کر لیں کیونکہ ٹائر جتنا پرانا ہوتا جائے گا اگر اسے استعمال نہیں بھی کیا تو اس کی جو ربر ہے وہ اس قابل نہیں ہوتی ہے کہ اسے زیادہ عرصے تک استعمال کیا جائے اس بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سارے حادثات کی ایک بڑی وجہ غیر مہاری یا ایکسپائری ٹائر کا استعمال ہے کیونکہ مملکت میں ٹیمپریچر کافی زیادہ ہو گیا ہے جو کہ حادثات کا اکثر سبب بن رہا ہے محکمہ موسمیات نے علامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ مملکت کے زیادہ تر علاقوں میں درجہ حرارت میں کافی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے اور بارشوں کا سلسلہ سوائے ساؤتھ ریجن کے اور کہیں نہیں ہو رہا ہے اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ ٹیمپریچر سینٹرل ریجن ریاد مکہ تل مکرمہ مدینہ منورہ اور دمام جبیل اور الخفچی وغیرہ کے علاقوں میں 50 ڈگری سے زیادہ ہونے کی توقع کی جاری ہے لہٰذا تمام افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں میری اس وڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شرط کرے گا اسلام علیکم